معروف سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک نوجوانوں کی بڑی تعداد کو اپنے سہر میں مبتلا کر رہی ہے ایپ کا استعمال نوجوانوں کو جنونی بنا رہا ہے لیکن سوشل میڈیا ایپ کے کاروبار کی ترقی کی رفتار کم ہونے کے خوف سے اس مسئلے سے سنجیدگی سے نمٹا نہیں جا رہا جنون کی اس کیفیت کے دوران ٹک ٹاک کا استعمال کرنے والے بلا وجہ اور بلا ضرورت اپنے آپ کو اس کے استعمال میں مصروف رکھتے ہیں اس بات کا ثبوت ٹک ٹاک کے سابق منازمین ایپ سارفین کے انٹرویوز اور بی بی سی کی جانب سے کیے جانے والے سوشل میڈیا ڈیٹا کی تجزیے سے ملتا ہے اس جائزے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رجحان روز مرہ زندگی کے معاملات میں خلل اور خرابی کا باعث بن رہا ہے بی بی سی کی تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ ٹک ٹاک کے مخصوص الگوریدم اور ڈیزائن کے بعد لوگ ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو انہیں عام طور پر نہیں دیکھنی چاہیے ٹک ٹاک نے ماضی میں اپنے آپ کو خرابی پیدا کرنے کے رجحان کا باعث بننے کے الزامات کی تردید کی ہے جیسا کہ گزشتہ ماہ لندن کی آکسورڈ سٹریٹ میں افاہوں کے باعث لوٹ مارک کی دھمکیا سامنے آنے کے بعد بیتوانی وزیراعظم رشید سونک سمیت دیگر سیاسدانوں کو اس کا الزام عربوس عرفین والی اس ایپ پر لگایا تھا ٹک ٹاک کے سابق کارکران اور عملہ جنون سے بھری کارروائیوں میں ٹک ٹاک کے کردار کو جنگل کی آگ سے تشبیح دیتے ہیں اور انہیں خطرناک بیان کرتے ہیں خاص طور پر اس وجہ سے کہ اس ایپ کے استعمال کرنے والوں میں بڑی تعداد جوشیرین وجوانوں کی ہے اور وہیں اس سے سب سے زیادہ متاثر بھی ہوتے ہیں ٹک ٹاک کے درجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ اس کا الگوریتم حفاظت کو ترجیح دیتے ہوئے مختلف گروہوں کو ٹکٹھا کرتا ہے سارفین جدا تر اپنے لیے الگوریتم کے زیادہ ڈیزائن کردہ فار یو پیچ پر بواد دیکھتے ہیں یہ منتخب کردہ مختصر ویڈیوز کی ایک فیڈ ہوتی ہے جو ہر فرد کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے الگوریتم کا استعمال کرتی ہے الگوریتم اس دوران یہ جائیتا ہے کہ اس ویڈیو کے ساتھ سارفین کس طرح انگیج کر رہے ہیں اور پھر اس سے اس مناسبت سے کروڑوں سارفین تک پہنچا دیتا ہے جو کسی بھی دوسرے سوشل میڈیا نیٹورک سے رفتار اور سارفین کی تعداد کے اعتماد سے بہت زیادہ ہے سابق ناظبین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں ایک سوشل میڈیا سارفین صرف مباد کو دیکھتے ہیں ٹک ٹاک سارفین میں ان کے بارکس اپنی ویڈیو بنانے کا رجحان کافی زیادہ ہے کتاب ٹک ٹاک بوم کے مصنف کرس ٹاکس واکر نے اپنی کتاب میں دوہزار اکیس میں ایک اندرونی دستاویس کا حوالہ دیتے میں بتایا تھا کہ ٹک ٹاک کے اس حارفین کی مباد بنانے میں حصہ لینا اولین ترجیح ہے الیویا ایک تجربہ کار سوشل ویڈیو میکر تھی لیکن یہ جنون ایسے افراد کو بھی مداصر کر سکتا ہے جنہوں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کا بواد پوستنا کیا ہو اور پھر اچانک انہیں بڑی تعداد میں ویوز مل جائیں جب پہنتالیس سالہ نیکولا بولی لنکا شایر کے چھوٹے سے گاؤں میں لا پتہ ہو گئی تھی تو ہیتھر اس پوری اصرار خبر کے بارے میں ٹک ٹاک پر بواد دیکھتے ہوئے اس جنون کشکار ہو گئی تھی ہیتھر نے بتایا کہ جب آپ اس پر ایک ہی موضوع سے متعلق ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ٹک ٹاک کے لیے یہ سوچنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا